اس وقت ہمارے ساتھ میں یوگی سرکار کے سہکارتہ منتری جے پیس راپور جی آئیوں سے ہم بات چیت کریں گی کہ بیوہاگ میں چناؤ کے بعد میں چناؤ ہوا اور اس کے بعد میں دوبارہ بارتی جمتہ پرارڈی کے سرکار بنی ان جو ان ایک سال میں لگ بھک کیا کام کیا ہے بیوہاگ نے آئیوں بات چیت کریں گی سر ایک سال ہو چکا ہے ہونے کو ہے کیا کام سہکارتہ بیوہاگ نے کیا بیوہاگ ایسا ہے کہ سہکارتہ بیوہاگ گاؤں سے گریب کسانوں سے جڑا ہوا بیوہاگ ہے تو اس میں کئی پرکار کی چناؤتیاں تھیں جس کو پار کرتے ہوئے ہم آگے بڑھ رہے ہیں ماننی امیس ساجی کے اندر میں سہکارتہ منتری ہے انہوں نے ایک برہرد یوجدہ ایک سہکارتہ میں عمول چول پریورتن کا بنائی ہے جس میں ہماری سہکارتہ بیوہاگ کی جو پراتھوک سہکاری سمیتیاں ہیں جن کو سادن سہکاری سمیتیاں بھی کہتے ہم تو ان پر فوکس کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ ان کو مضبوط کرنا ہے تو پہلا کام ایک ان کا کمپوٹرائیشن کرانا ہے تو اس کو لے کر ہم نے اتر دیش کے سرکار دورہ کیبینٹ سے اپروپ کرا کر پرستاؤ کے اندر سرکار بھیج دیا ہے کمپوٹرائیشن کا کام جلدی ہی یہاں شروع ہوگا دوسرا یہ ہے کہ وہاں پر جن سمیتیاں کو سنچالت کرنے کے لیے مہین پاور چل رہت ہے اس کی بھی جلدی سے جلدی ہم نیتی کرنے کا ایک یوجنا بنا رہے ہیں ساتھی ساتھ پرتے گرامیڑ کو جس کو آوشکتہ ہو اس کو بینکنگ سے جوڑنے کے لیے مانی مکہ مندری جی کا بیسیس اگر ہے کہ سبھی کسانوں کو اور گرامیڑ لوگوں کو ایک دو کلومیٹر ہو جائے بہت اچھی بات ہے لیکن انٹیریئر گاؤں میں بھی بینک کی بلستہ کو پہنچانا ہے تو اس لکش کو بھی لے کر ہم آگے آنے والے سمیت میں کام کر رہے ہیں جہاں تک سستاؤں کی بات ہے اتب دیش کوپریڈک بینک اچھا کام کر رہی ہے اس میں ہم کو ابھی جو ہماری اتب دیش کوپریڈک بینک بھی کڑیگری کی بینک تھی اب ناوال نے ہم کو ایک کڑیگری کا بینک خوشت کر دیا ہے مطریق جی سہکارٹا بیواغ ہے بڑا بیواغ ہے اور جو سیدھا کسانوں سے ڈڑا ہوئے ہیں تو اگر دیکھا جائے تو چاہے دھان کی بھائی کے سمیوہ یا آلو کی تو اس میں کھات کی کمی ہو جاتی ہے چیتروں سے لگاتار سے کہتے ہیں اس کے لئے سہکارٹا بیواغ کیا کر رہا ہے ایسا ہے کہ یہ مجھ کو آواز تھا کہ کسان کے لئے جو کھات کی عوشتہ ہے اس میں کرائیسس ہو جاتی ہے اور اس بار تھوڑا سا بارش لیٹھ ہوئی اور باڑھا گئی اس لئے ایک دم سے کھات کی ڈیمانڈ کسانوں سے دوارہ آئی ہے لیکن پھر بھی ہم نے اس کو دور کرنے کے لئے یوجنابت طریقے سے نینو ایوریا کو انٹروڈویس کیا ہے تو لگبک اکترب دیش میں جو کی پورے دیش پر میں اکترب دیش سب سے آگے ہے نینو ایوریا کینجمشن میں لگبک آٹھ نو پرسط نینو ایوریا ہم ریپلیس کر رہے ہیں لگبک آٹھ نینو ایوریا کی دوارہ سالیڈ ایوریا تو اس کی وجہ سے ہماری جو ایوریا کی قلت ہے وہ کم ہوئی ہے ابھی ڈی اے پی کی قلت تھوڑی سی ہے اس کو دھیرے دھیرے ہم دور کر رہے ہیں اور پوری طریقے سے کسانوں کو آسوست کرنا چاہتے ہو تردیش کی ہم کسی طریقے سے بھی کسانوں کو خات کی قلت نہیں ہونے دیں گے سمیہ پر ان کو ایوریا بھی ملے گی ڈی اے پی بھی ملے گی اور ساتھی ساتھ ان کا جو دھان کا خرید کا ہے کام وہ بھی ہم بہت بیوستی دھن سے کریں گے اور چوبیس سے لے کر اٹھالیس گھنٹے بھی تک ان دھان کا جو ہے بھکتان بھی کریں گے ڈی اگر دیکھا جائے تو ابھی سہیکاری بینک میں کس طریقے سے جو سائیوہ ٹھیک تھے ان کو چھونا لگانے کا کام کر رہے تھے لیکن وہ کامیاب نہیں تو ایسی گھٹنا ہے نو ہو اس پر کیسے کام کر رہا ہے سہیکاری ایسا ہے کہ ہم نے لگا تار ایک بیبھاگی جانس کمیٹی بیٹھائی ہے اور اس کے اترکت ایک مرلک آئی ایس پرساند شرمہ جی کے دھرستہ میں کمیٹی بھی بنائی ہے تو ان کمیٹی کی ادھر سے ناوار سے بھی لے رہے ہیں جیسے جیسے جانکاری ہمارے پاس آئیں گے کہ کس طریقے سے سائیوہ ٹرائم کو رکھا جا سکتا ہے تو جو بھی جروری اپائے ہوں گے ہم ان کو اٹھائیں گے اس کی ایک پوری بیوستہ بنانے پر بیچار مندھن چل رہا ہے اور سائیوہ ٹھیک ہم پورا مضموط کریں گے اچھے سر ہمارا آخری پرس کہ ہم دیکھا جائے تو سمجھ بھی پارٹی کے سن میں بہت ساری بھرتیاں ہوئیں جو چاہے وہ ایڈمیسن ہو چاہے بھرتیاں آپ دیکھنے ہی سمیان اس بیواغ میں کس طریقے سے فرجی داخلے میں اس اچھا بیواغ میں فرجی نوکریوں تو آپ کے بیواغ میں بھی جانکاری کی ستروں کے حوالے سے کہ بہت سارے فرجی لوگ نوکری کر رہے ہیں ان کے جو پرامان پتھر وہ بھی فرجی ہیں تو اس پر کیسے آپ کام کریں گے یہ بڑی چناؤتی ہے ایسا ہے کہ جب سے ماننی مکہ منتری یوگی عدیتنا جی بنے ہیں تب سے انہوں نے اس طریقے سے بھرشتہ چار پر قرارہ پرہار کرنے کا کام کیا ہے بھرشتہ چار پر جیرو ٹالنس کی نیتی ان کی چل رہی ہے تو اس کے ادھیر ہم سب لوگ کام کر رہے ہیں اور کسی پرکار سے کوئی بھرتی میں گھوٹالہ ہو یا کوئی نکتی میں گھوٹالہ ہو یا ایسا ہونے نہیں گے گے سہکارتہ بیبھاگ میں دو ہزار سترہ میں ہماری سرکار بننے کے ترنت ہی بعد اس پر روک لگ گئی اور پرانی جتنی بھرتیاں دو ہزار بارہ سے لے کر سترہ تک بھی اس کی جانس کر آئی جا رہی جانس کے جو بھی ریزلٹ آئیں گے چاہے کوئی کتنا بھی رسولتار ہو بڑا ہو اس کے خلاف وہ کاروائی ہم کریں گے اور ابھی چونگی اتنے جیدہ لوگوں سے جڑا ہوا بشے تھا اب جانس لوگ کو ڈار جانے دی اس پر کاروائی کریں گے ساتھ میں ہم بھرتی کی بھی پرکریہ کو آگے بڑھائیں گے مانتری کی دھنڈیوہ سمانچار ٹوڈے سے بات کرنے کے لیے دھنڈیوہ تینکیو یہ کہ ہمارے ساتھ میں یوگی سرکار کے کبینت مانتری سہیکارتہ جنہوں نے سمانچار ٹوڈے سے خاص بات چیت کی کہ کہیں کوئی بھیو اگر بیواغ میں کہیں کوئی جڑوڑیاں ہیں تو یہ نسبت کاروائی ہوگی لکھناو سے سمانچار ٹوڈے کے لیے جانے سوار مجھے مجھے مجھے